اسلام علیکم دوستو چینی کونسل جنرل نے نواز شریف پر ہوئی ساری سرمایہ کاری ایک حملے سے ہی ضائع کر دی ہے عمران خان پر سی پیک پر فلسطین پر ساری سٹیٹمنٹ جاری کی ہیں چینی کونسل جنرل نے ساری سیچویشن رکھتے ہیں آپ کے سامنے اور اس بیان کا کیا آرمی چیف کے حالیہ خفیہ دورہ چین سے بھی ہے یہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے اور ایک اہم خبر عمران خان کا ہم شکل برطانیہ میں نکل آیا ہے فلسطین کے حق میں پروٹیسٹ کے دوران کیا خوبصورت الفاظ عمران خان کو لے کر انہوں نے بولے ہیں یہ ویڈیو بھی آپ کے سامنے رکھیں گے اب ایئر وائی نے چینی کونسل جنرل کا چھوٹا سا ایک انٹرویو کیا ایک منٹ کا اس پر نواز شریف سے متعلق اس سے سوال ہوتا ہے کہ نواز شریف آگئے ہیں کیا آپ دیکھ رہے ہیں پاکستانی حالات کیسی ہوں گے اس پر آپ کیا کہیں گے جس پر چینی کونسل جنرل نے نواز شریف کے آنے پر کہا کہ نواز شریف کی واپسی پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے باتوں باتوں میں بہت کچھ کہہ ڈالا ہے دوستو چینی کونسل جنرل نے نواز شریف نے اعلان کیا تھا کہ وہ پاکستان آنے سے پہلے چار ممالک کا دورہ کریں گے جن میں چین بھی شامل تھا لیکن جن دو ممالک گئے یو اے اور سعودی عرب وہاں پر بھی کوئی خاص ملاقاتیں کر نہیں پائے خاص کیا بلکہ کوئی بھی ملاقات ان کی نہیں ہوئی یو اے بھی جب پہنچے تو اپنے بچوں کے محلوں میں ہی ٹھہر کر واپس آگئے اب اس بیان سے چین نے واضح کر دیا ہے کہ ہمیں کوئی دلچسپی نہیں نواز شریف میں وہ آتے ہیں آئیں نہیں آتے نہ آئیں وہ پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے لیکن اس کے بعد جو انہوں نے کہا اس میں بھی بہت کچھ وہ کہہ گئے ہیں وہ کہتے ہیں لیکن ہماری خواہش ہے کہ پاکستان میں شفاف انتخابات ہوں تمام سٹیک ہولڈرز کو الیکشن لڑنے کی جازت ہونے چاہیے اور تمام جماعتوں کو اس حوالے سے ایک پیچ پر آنا چاہیے تا کہ آپ سیاسی استحکام پاکستان میں انجوائے کر سکیں یہ بات عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی تھی عمران خان کے لیے اس لیے تھی کہ عمران خان کو بھی اس الیکشن میں مکمل ازادی ہونے چاہیے وہ بھی سب جماعتوں کے ساتھ بیٹھیں اور ایک اچھے ماحول میں اگلے الیکشنز منقت کروائے جائیں دیکھیں چین یہاں پر چاہتا ہے کہ پاکستان میں جو سیاسی ماحول ہے وہ اب ٹھیک ہو جائے اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی پیغام دیا تھا کہ پاکستان میں سیاسی استحکام آنے دیں تاکہ سی پیک آگے بھڑ سکے چینی کونسل جنرل نے کہا کہ سمجھ نہیں آتی کہ کچھ بیرونی اناثر کیوں مخالفت کرتے ہیں سی پیک کی ہم جانتے ہیں کہ کچھ بیرونی اور اندرونی اناثر سی پیک سے خوش نہیں ہیں وہ پاک چین دوستی سے بھی خوش نہیں ہیں ان کی ساری تنقید اور مہم بے بنیاد اور ناسمجھی پر ہے اب بیرونی تو سمجھ آتا ہے کہ چینی کونسل جنرل کا اشارہ امریکہ بھارت کی طرف تھا لیکن یہ اندرونی لوگ کون ہیں جس کی طرف چینی کونسل جنرل نے اشارہ کیا تو یہ وہ لوگ ہیں دوستو جو امریکہ کی خاتی رجیم چینج کرتے ہیں پاپولر لیڈر کو ہٹاتے ہیں اس ملک میں چینی کونسل جنرل نے ان کی طرف اشارہ کیا ہے اب آرمی چیف جنرل آسی منیر کا دورہ چین اس پر بھی باتیں ہو رہی ہیں کہ چین کا انہوں نے خفیہ دورہ کیا ہے چین بہت نراز ہے اس سب باتوں کو لے کر تو یہاں پر چین چاہتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ معاملات کو حل کیا جائے اب کمبائن کریں تو پتہ چلتا ہے ان ساری باتوں کو کہ چین اب اسٹیبلشمنٹ کو سمجھا رہا ہے کہ سیاسی استحکام لے کر آئیں یہ پاکستان کے لیے بھی اچھا ہے اور چین کے لیے بھی اچھا ہے امریکہ آپ کو استعمال کر رہا ہے فلسطین کے معاملے پر بھی چین بولا ہے انہوں نے کہا کہ چینی پالیسی واضح ہے غزہ جنگ کا حل دو الہدہ ریاستوں کا قیام ہے جہریت سویلین پر حملوں کے خلاف ہے روایتی تاریخی اعتبار سے علاقہ فلسطینیوں کا وطن ہے ملٹری نہیں عالمی سالسی میں مذاکرات حل ہونے چاہیے چین نے نمائندہ بھی وہاں بھیجا ہماری ہمدردیاں فلسطین کے ساتھ ہیں ہم تاریخ کی درست سمیت میں ہیں تو یہاں پر بھی چین نے واضح کر دیا ہے کہ ہم فلسطینیوں کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہیں اور دو ریاستوں کے حل پر زور دیتے ہیں دوسری جانب عمران خان کی بات کریں تو برطانوی شہری نے عمران خان کو لے کر بہت اچھی باتیں کہہ دی ہیں اب یہ عمران خان جیسے دکھتے ہیں اور بیس سال قبل اسلام بھی قبول کر چکے ہیں آپ دیکھ رہی ہیں کہ ان کے پیچھے فلسطین کے حق میں ریلی نکل رہی ہے اور مکمل سپورٹ فراہم کیا جا رہا ہے فلسطین کو برطانیہ میں بھی اب عمران خان کو کیسے سیاسی ہیرو یہ سمجھتے ہیں آپ یہ ان کا کلپ سنیں ذرا اب عمران خان کی بات کریں تو یہاں دوستو لائق ضرور کریں اس بندے کے لیے جو اس قدر خان کی سپورٹ کرتا ہے عمران خان اس وقت صرف پاکستان کی امید نہیں بنے ہوئے بلکہ عمران خان پورے عالم اسلام کی امید بنے ہوئے ہیں مسلم دنیا کی امید بنے ہوئے ہیں کیونکہ عمران خان کی آواز کو سنا جاتا ہے عمران خان کی آواز کو دنیا میں سمجھا جاتا ہے اس لیے عمران خان سے زیادہ اس وقت عالم اسلام کو کسی لیڈر کی ضرورت نہیں ہو سکتی